بسم Милиar Manحیم Hepatitis B VIRUS in Hepatitis C VIRUS ہم نے آلیڈ پڑھا ہے کہ Hepatitis B VIRUS جو ہے یہ ایک DNA VIRUS ہے اس کی جنوم میں DNA ہوتے ہیں اور Hepatitis C VIRUS جو ہے یہ ایک RNA VIRUS ہے یعنی کہ اس کی جنوم میں جنیٹک مٹیرل RNA کے ہوتے ہیں Hepatitis B اور C VIRUS کیا کرتے ہیں یہ ایک چلی انفیکشن کرتے ہیں ہماری لیور کی اور وہاں پر جو Hepatitis cells ہوتے ہیں یا лیور cells ہوتے ہیں ان کی ریجینریشن اتنا تیز کر دیتے ہیں کہ وہ نارمل ڈیویجن سے بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے جو کی خاص کر دیتا ہے ہپیٹو سیلڈر کارسینو میں یا لیور کینسر سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اب دی لیور کینسر ہم نے دیکھے کہ وہ کس نے خاص کیا تھا ہپیٹائیٹس بیو وائرس نے یا سی وائرس اب یہ جو ہپیٹائیٹس بیو وائرس ہے اور سی وائرس ہے اس کو ہم نے دیکھے اس کا جنوم وغیرہ یہ کسی قسم کے وائرل آنکو پروٹین کو انکوڈ نہیں کرتا تھا اگرچہ یہ کچھ ایسے پروٹین اس میں پائے جاتے ہیں جو کینسر کو پروموٹ کرتے ہیں لیکن وہ وائرل آنکو پروٹین نہیں ہوتی جو میں لیجا کر ہماری آنکو جینس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایسے پروٹین ہوتے ہیں جو کینسر کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن وہ وائرل پروٹین نہیں ہوتی اس بات میں گنپیوز نہیں ہونا کیونکہ ایک جگہ پر لکھا ہے کہ یہ وائرن پروٹین انکوڈ نہیں کرتے نیچے لکھائے کہ یہ کس سے پروٹینز بناتے ہیں جو ٹیومر کو پروموٹ کرتے ہیں تو اس چیزوں کو ان دونوں کو اس لئے میں نے ایک ساتھ لیا ایسے ہیں اب آگے کیا کرتے ہیں اگر ہم ہیپیٹیٹس بی وائرس دے کے سوری ہیپیٹیٹس بی وائرس دے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے دی اینے ہوتا ہے تو یہ دی اینے نورمالی کیا کرتا ہے یہ انٹیگریٹ کرتے ہیں ہماری ہیومن سیلز کیا لیور سیلز کی جینومز کی ساتھ لیکن اس کا کنسسٹنٹ پیٹرن نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ ایک ہیپیٹک سیل ہے اس کے اندر یہ ایک کیا ہے ہمارے دی اینے کے اندر جینوم ہیں تو ایک ہیپیٹک سیل ہم نے لیا تو اس نے جینوم میں یہاں پر اپنا جو دی اینے تو اس کو انسٹ کیا تھا انٹیگریٹ کیا تھا دوسری طرف جو تھا دوسری سیل میں ہم نے دیکھا کہ دی اینے یہاں پر انسٹ تھا تیسری جگہ سیلز میں ہم نے دے کہ یہاں پر انسٹ آ اس کا مطلب یہ کہ ایک جگہ پر سارے کی سارے ایچ بیوی وائرس نے انٹیگریٹ نہیں کیا یعنی کہ ہیپیٹک سیلز کی بین ہے کہ اندر ایک سائٹ پر ہر ایک سیلز میں انٹیگریشن نہیں ہوا ہے انٹیگریشن ہوا ہے لیکن ڈیپرنٹ سائٹ پر ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کہ نو کنسسٹن پیٹرن آپ انٹیگریشن اور اگر ہم اس کی میکنیزم کے بارے میں دیکھیں تو اس کا میکنیزم پولی انڈرسٹوڈ نہیں ہے کلیر نہیں ہے لیکن کیا انفرمیشن ہمیں ملی جو ہیپیٹک سیلز کی بیوی وائرس ہے یہ کیا کرتے ہیں ایک بہت ہی کرونک انفرمیشن ہماری لیور کی سیلز کی جس کے وجہ سے لیور کی سیلز کی ڈیت ہو جاتی ہے اور یہ ڈیت کیا کر دیتے ہیں یہ ایک سیگنل دے دیتے ہیں کس چیز کیلئے ایک لیور کی سیلز کی ریجنریشن کے لیے جس کے وجہ سے ریجنریشن کے پرسیس بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے یعنی کہ ڈیویجن آپ سیلز بھی انکریز ہو جاتی ہے جو کہ ایک ہائی پروپریشن ریٹ پروائیٹ کرتے ہیں دوسری طرف جو جینومک ہوتے ہیں صحیح ہے یعنی کہ جینیک مٹیریل ہوتے ہیں وہاں پر بہت زیادہ ڈیمیج آ جاتا ہے اور اسی دوران ڈیپرینٹ موٹیشن اکوملیٹ ہو سکتے ہیں جو کینسر کو کاس کر سکتے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں کہ نارمل جو آئیمین سسٹم ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پروٹیکٹیو ہوتے ہیں لیکن جو ایچ بیو وائرس ہے یا ایچ سی وی وائرس ہے یہ جب ہیپیٹائیٹس میں کرونک انفلیمیشن کاس کرتے ہیں یا ایچ پائیرول یا ہماری جو گیسٹرک کرسینوما ہے اس میں جو کرونک انفلیمیشن کاس کر دیتے ہیں تو اسی دوران جو ہمارا آئیمون سسٹم ہوتا ہے یہ مال ایڈاپٹو ہو جاتے ہیں یعنی کہ اب نورمل بن جاتے ہیں اور وہ الٹا کیا کر دیتے ہیں یعنی کہ کینسر کی ڈیولپمنٹ کو الٹا پروموٹ کرتا ہے اس کا جو میکنزم میں وہ بہت زیادہ ملٹی فیکٹوریل ہے یعنی کہ بہت زیادہ فیکٹرز پر یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اس میں کیا کیتے ہیں جو کرونک وائرل انفلمیشن ہے جو کی ہیپٹیٹس بیو وائرس ہے یہ ہیپٹیٹس سی وائرس ہے یہ دونوں کاز کرتی ہیں وہ جگر ہماری ہیپٹیک سیلز کی انجری کاز کر دیتے ہیں اور اس انجری کی ریزل میں ڈیفرنٹ فیکٹرز ریلیز ہوتے ہیں موسٹی کہاں پر جو ایمون سیلز ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں بہت سارے فیکٹرز کیا ہوتے ہیں ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں جس طرح گروت فیکٹرز وہاں سے ریلیز ہوتے ہیں سائٹوکائنز ریلیز ہو جاتے ہیں کی دو فنکشن ہوتے ہیں جنو ٹاکسز بھی ہوتے ہیں ان دونوں کا مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جن جو ہیپٹیک سیلز کی جنز ہے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں ان میں کیا کر سکتے ہیں یہ موسٹیشنز لاسکتے ہیں اور یہ سارے کے سارے فیکٹرز کیا کرتے ہیں یہ پروموٹ کرتے ہیں سرکی سروائیول کو سے ہیں یعنی کہ ایک سیل ہمارے لیے نقصان دے ہیں اور وہ زیادہ لائف کے لیے رہے گا زیادہ ٹائم کے لیے رہے گا تجھے اور نقصان دے ہو جائے گا انجیو جنیسز کرتے ہیں یعنی کہ کینسر کی سل کے لیے یہ اور نیوٹرنز لاتے ہیں اور ریموڈلنگ کرتے ہیں یعنی کہ ڈیفرنٹ سرکمسٹانسز میں جینے کے لیے اس میں صلاحیت پیدا کرتے ہیں اس کی بات یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں ایک پاتوے کو ان کے کے بھی پاتوے اس میں کیا ہو دے گی جو ہپاپٹوسز کی پروسسزیں ان کو بلوک کر دیتے ہیں یعنی کہ اب جو ابنورمل ہپیٹیکسلز ہیں ان کے ڈیت نہیں ہوگا دوسری طرف یہ انہی ابنورمل ہپیٹیکسلز کی کیا کر دیتے ہیں اپلو رپریشن یعنی کہ ڈیویجن کو بہت انکریز کر دیتے ہیں اور اس آئیزلٹ کیا ہو جاتے ہیں ہپیٹوسیلر کارسینوما بن جاتا ہے اس کی بات کیا کہتے ہیں کہ جو ایچ بیوی وائرس سے ہی ہیں یعنی کہ ڈی این اے وائرس جو ہے وہ اس میں ایک جین ہوتا ہے جس کو کیتے ہیں ایچ بی ایکس جین اور جب ہم نے ایپیٹوسیلر کینسر کا سل اٹھایا اور اس کے اندر ہم نے سٹڈی کیا تو اس میں بھی ایچ بی ایس ٹرانس جین تھا یعنی کہ ایک موڈیپائیڈ ایچ بی ایکس جین تھا یہ ایچ بی ایکس جین کیا کرتا ہے یہ ڈیپرنٹ ٹرانسکرپشن فیکٹرز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے یا ڈائریکلی جا کر یا کسی اور پاتھوے کی طرح انڈائریکلی ایکٹیویٹ کرتا ہے یہ ٹرانسکرپشن فیکٹرز اس طرح پروٹینز بنا لیتے ہیں جو کہ سگنل ٹرانسڈکشن پاتھوے تو دی نیوکلیس جنیریٹ کر دیتے ہیں اور یہ پاتھوے آگے کیا کرتا ہے فی پیپٹی دری کے فنکشن کو ڈیس ریگولیٹ کرتا ہے یعنی کی فی پیپٹی دری کیا کرتا تھا نورملی ڈین اے ڈیمیج کو سنس کرتا تھا اور اس کو ریپیئر کرتا تھا اب یہ وہوں نہیں کر سکے گا اس کے علاوہ جو ٹیومر سپریسر جن ہے جو ٹیومر کی خلاف کام کر دیتے ہیں اس کا فنکشن بھی ڈیگریز کر دیتا ہے اس کے علاوہ ری ارینجمنٹ آپ کروموسوم کرتے ہیں یا ڈیلیشن آپ کروموسوم کرتے ہیں جس کے وجہ سے آگین ٹیومر سپریسر جن کی فنکشن پر پرکھ پڑتا ہے اور یہ سب آگین لیڈ کرتے ہیں کس چیز کو کینسر کو اس کی بات جو ایک سیوی وائرس ہے یہ کیا تھا یہ ایک آرینے وائرس تھا اس کی آرینجینوں میں ایک کور ہوتا ہے اس میں کیا ہوتے ہیں پروٹینز ہوتے ہیں اور یہ کور پروٹینز کیا کر دیتے ہیں یہ ڈیپرنٹ گروت فیکٹرز کو ریلیز کرتے ہیں جو کہ گروت پروموٹنگ سگنل دے دیتے ہیں اور وہ ٹرانسڈنکشن پاتفے کو جنریٹ کر دیتے ہیں اور اگین کیا ہو جاتے ہیں کرونک لیور سل انجری ہو جاتے ہیں یعنی کی لیور کی سلز ڈیمیج ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کا پراسس ہو جاتے ہیں ریجنیریشن انڈ جینیٹک ڈیمیج وغیرہ اور اگین یہ کس چیز کو لیٹ کرتا ہے ڈیومیرو جینیسز کو اللہ حافظ دونوں کی سمری میں تین پوائنٹس اسی ہے پہلے کیا لے کیا ہے کہ ستر تو پچھسی پرسنٹ ہپیٹو سلز اور کارسینو ہمیں کس وجہ سے ہوتے ہیں ہپیٹیٹس بھی انسی وائرس سے دوسری طرف کے کہتے ہیں ہپیٹیٹس سی اور بی وائرس اس کی جو آنکو جینک ایفیکٹ ہے جو کینسر پروموٹنگ ایفیکٹ ہے وہ ملٹی فیکٹوریل ہے یعنی کہ بہت زیادہ فیکٹرز پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پھر دومیننٹ ایپیکٹ میں یہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں کرونک انفلمیشن انوال ہے جس میں ہپیٹیک سلز کو انجری ہو جاتے ہیں اور وہ سٹیمولیٹ کرتے ہیں ہپیٹیک سلز کی ڈیویجن کو پلو ریپریشن کو اور رییکٹو اکسیجن سپیشیز کی پروڈیکشن کرتے ہیں جو کہ ڈی این اے کو ڈیمیج کرتا ہے اگین میوٹیشنز ہو جاتے ہیں اور ہماری جو کینسر پروموٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اور ڈامیننٹ ہو جاتے ہیں پھر کیا کہتے ہیں کہ ہپیٹیٹس بھی وائرس کے اندر ایچ بی ایکس جینز ہوتے ہیں جو کی بناتے ہیں اور سی وائرس کے اندر کیا ہوتے ہیں یہ دونوں کیا کرتے ہیں سیگنل ٹرانز ڈیکشن پاتوے کو اکٹیویٹ کر دیتے ہیں اور یہ سیگنل ٹرانز ڈیکشن پاتوے کیا کرتے تھے ایک ایی پی پی بی پٹی تری جین کی فنکشن کو ڈیکریز کرتے تھے اگر اس کی علاوہ جو وہ ہے کروموسومری ایرینجمنٹ کر دیتے ہیں اور یہ سب کس چیز کو لیٹ کرتے ہیں کارسینو جنیسز کی کی انسر کی ڈیولپمنٹ کو اللہ حافظ